بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم انشاءاللہ ایک نئے سلسلہ شروع کر رہے ہیں انتحانات کی تیاری کا جس میں میں اہم کوچنگ سینٹرز کے آپ کو پیپرز کے بارے میں بتاؤں گا ان کی کچھ ایک بریف ڈسکرپشن دوں گا ان میں آنے والے کوسٹنز کی اور ساتھ کے ساتھ ان کے پی ڈی اف لنک اور اس کا پاسورڈ ویڈیو کے دوران بتاؤں گا تو کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو اور ویڈیو کے دوران میں آپ کو اس کے لنک اور پاسورڈ کے بارے میں جو بتاؤں گا تو وہ پاسورڈ اور اس کا لنک بھی آپ کو پتہ چل سکے میری ویب سائٹ ہے خانزی.ویڈلی.کوم اس پر انشاءاللہ آپ کو یہ آل پی ڈی اف آل فری پی ڈی اف کے کہنا چاہیے کہ ٹیپ میں یہ انشاءاللہ تمام ڈاکومنٹس مل جائیں گے اور ہر ڈاکومنٹ کا اپنا ایک پاسورڈ ہوگا جو آپ کو اس کی ڈسکرپشن ویڈیو میں مل جائے کرے گا ویڈی شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے انشاءاللہ فرسٹ یا سیکنڈ یا نائن ٹین تمام فیکلٹیز کے گیس پیپرز کچھ اپلوڈ ہو چکے ہوں گے کچھ ہونے والے ہوں گے میرے چینل کو انشاءاللہ مل جائیں گے 2024 کے بھی اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ آگے بھی ملتے رہیں گے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اس کے ساتھ ساتھ امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ میرے گیس پیپرز سے تیاری کے ساتھ ساتھ آپ جو چار کوچنگ سنٹر ہیں ان کا پیپرز کو آپ نظر میں رکھے گا میرے چینل پر بھی مل جائیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے آتے رہیں گے تو ان میں آپ کے پاس پہلا ہے پریکٹیکل سنٹر دوسرا ہے آدم جی کوچنگ تیسرا ہے انیس حسین اور چوتھا نیوٹنٹین ان چار کے پیپرز کو انشاءاللہ اگر آپ میرے گیس پیپرز کے ساتھ تیاری میں مجھے نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مارکس نائنٹو پرسنٹ سے کم کہیں نہیں جائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو کو وڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے دیں تاکہ آگے آنے والی وڈیوز کی نوڈیفکیشنز ہمیں ملتی رہیں آج ہم جس پیپر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پریکٹیکل سینٹر کا انگلیش کا پیپر نائنٹ کلاس کے لیے کمپریہنسیف ایگزیمنیشن 2024 فور بوائز بوائز کا پیپر ہے گلز کے پیپر کو بھی ہم انشاءاللہ اس میں الگ سے ڈسکس کریں گے تو انگلیش کا جو پیپر ہے وہ آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا ہے اور ٹونٹی مارکس کا آپ کا ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹونٹی ہی ایم سی کیوز آئیں گے اور یہ ایم سی کیوز آپ کو جہاں میں اس ڈاکمنٹ کا پیڈیا اپنی ویب سائٹ پر پروائیڈ کروں گا وہاں آپ کو مل جائیں گے تو وڈیو میں آخر تک ساتھ رہیے گا اس کا لنک اس کا پاسورڈ میں انشاءاللہ وڈیو میں بتاؤں گا ٹونٹی ایم سی کیوز کے بعد سیکشن بھی آپ کا شورٹ آنسر کوسٹنز کا ہے سب سے پہلے آپ سے کوسٹن نمبر ٹو میں آپ سے پوچھا گیا 5 of the following questions 2 of 3 sentences جو آپ کے chapters ہیں ان میں سے کچھ questions پوچھے گئے ہیں 5 questions کرنے ہیں کوسٹن نمبر 3 آپ کا do as directed کا ہے جس میں آپ سے preposition کے بارے میں پوچھا جائے گا article کے بارے میں پوچھا جائے گا active passive voice کے بارے میں پوچھا جائے گا narration direct indirect کے بارے میں پوچھا جائے گا formation of sentences آپ سے پوچھا جائے گا یعنی change کریں آپ negative میں اس کے بعد write the correct form of verb یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا prefix یا suffix add کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا question number 4 آپ کے پاس آجائے گا indicate the part of speech of the underlined word words ہوں گے اور ان میں جو underline کیا گیا ہوگا اس میں آپ کو بتانا ہوگا وہ part of speech میں کونسا question ہے question number 5 آپ کا translation کا ہوگا جس میں آپ کو paragraph دیا گیا ہوگا اس کو ادھو یہ سندھی میں translate کرنا ہوگا section c descriptive یعنی long answer question کا اس کو discuss کرتے ہیں discuss کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ انگلیش کا already میں guest paper upload کر چکا ہوں اپنے youtube channel پر تو اس کو ضرور وزٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا جو پی ڈی ایف ہے practical center کا یا آپ کو میری ویب سائٹ خانزی ڈاٹ ویبلی ڈاٹ کام پر مل جائے گا اس کے tab all free پی ڈی ایف میں اور اس document کا جو password ہے وہ ہے ڈی ایٹ سیون نائن فور دوبارہ بتا دوں اس کا password ہے ڈی ایٹ سیون نائن فور وہاں سے download کر رہا ہوں اور تمام questions کو آرام سے دیکھیں اور ڈسکس کر رہا ہوں detail question میں آپ کے پاس question number 6 ہے اس میں آپ کو کچھ paragraph دیا ہوگا کچھ words دیا ہوں گے ان کو آپ نے جو ہے وہ fill کرنا ہوگا blanks میں ٹھیک ہے اس کے بعد question number 7 میں آپ کے پاس جو ہے ایسے آ سکتا ہے انہوں نے چار سے پانچ ایسے ہیں جو practical center نے دیا ہے democracy in Pakistan war against terrorism flood effects in Pakistan importance of education recent t20 football t20 اور football match ٹھیک ہے اور اس کے بعد application ہے کچھ اس کے یا email ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے question number 9 last question آپ کو paragraph دیا گیا ہے اور اس کے نیچے چار سے پانچ question ہے جو اس paragraph سے related ہیں تو یہ تھا آپ کا practical center کا جو paper 2024 کا اس کا brief description تو امید ہے کہ یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ وڈیو اچھے لگے تو اس کو like کریں دوسروں سے share کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آگے آنے والی وڈیوز کی notifications رکھوں ملتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھول